بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتا اور اس کی تنقید کی زد میں آ جاتا ہے ہم اس سب کو آسان کر کے آپ کو بتائیں گے تاکہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں اس بجٹ کی خاص خاص چیزیں آپ کو بتائیں گے اور آپ بھور نہ ہوں اس طریقے سے بتائیں گے اور اس کے لئے ہم نے اس ویڈیو کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس پارٹ میں ہمارا فوکس ہوگا ان چیزوں پر جن سے ایک عام آدمی پر اثر پڑتا ہے اس کی آمدن پر کیا اثر پڑتا ہے جو باروزگار لوگ ہیں ان کے لئے کیا بہتری آئی ہے اور جو بیروزگار لوگ ہیں ان کے لئے کیا بہتری آئی ہے یہ بجٹ سب کے لئے خوشائند ہے اور اگلی ویڈیو میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پاکستان کی کس طرح سے ترقی ہوگی پاکستان کس طرح سے خوشحال ہوگا اور اس کا بھی ڈائریکٹ ایفیکٹ ایک عام آدمی پر ہی ہوتا ہے تو ایک عام آدمی کی آمدن پر کیا فرق پڑ رہا ہے کس طرح سے اسے مراعات ملی ہیں کس طرح سے اس کی زندگی میں خوشحالیاں آ رہی ہیں فوج کے بجٹ کے حو پہلے سے بھی بات کریں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے پینشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے ایک عام آدمی جو بیروزگار ہے اس کے لئے کیا نئی مراعات ہیں کیا آمدن کے نئے مواقع نکالے گئے ہیں ساری ڈیٹیلز آپ کے آگے رکھیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں بھلے آپ کا تعلق پاکستان کی کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ کہا جا رہا ہے اور اسے پہلا عوام دوست بجٹ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی بجٹ آیا کرتے تھے وہ سیاستدانوں کے مفادات کے لئے ہوتے تھے کیونکہ ہمارے زیادہ تر سیاستدان کا روباری شخصیات ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے مفادات کو پہلے دیکھتے تھے اس کے علاوہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بجٹ میں کیا کیا مہ گا ہونے والا ہے تو وہ ان چیزوں کو سٹاک کر لیتے تھے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا بھی بہت زیادہ دباؤ ہوتا تھا اس بجٹ میں آئی ایم ایف کی کوئی بات نہیں مانی گئی کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے بلکہ جو ٹیکسز تھے بہت ساری اشیاء پر وہ ختم کیے گئے یا کم کیے گئے پھر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بجٹ ہوتا کیا ہے اگر آپ کی آمدن ہے پچاس ہزار روپے مہانہ تو آپ اپنے گھر میں ایک بجٹ بناتے ہیں کہ اس پچاس ہزار کو میں نے خرچ کیسے کرنا ہے لیکن ایک شخص جس کی آمدن ہی نہیں ہے تو وہ کیا بجٹ بنائے گا یہی حال تھا امران خان کی حکومت کا جب پہلے دو سال انہوں نے بجٹ بنایا جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو بیس ارب ڈالرز کا ڈائریکٹ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا بجٹ تو آمدن پہ بنتا ہے خسارے پہ کون سا بجٹ بنتا ہے جب کچھ ہے ہی نہیں تو بجٹ کیا بنائیں گے اس وقت پاکستان کے جو ریزرز ہیں سٹیٹ بینک کے آداد شمار کے مطاب ایک تیس اشاریہ دو بلین ڈالرز کے ریزرز پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے خزانے میں دو ارب ڈالرز کا ماہانہ منتھلی فورن ریمیٹنس آ رہا ہے ٹیکس کلیکشن پہلی بار چار ہزار ارب کو کراس کر چکی ہے اور اگلا ٹارگٹ اس سال کا پانچ ہزار اٹھ سو ارب کا ہے تو تین سال لگے امران حکومت کو معاشی آداد و شمار کو ٹھیک کرنے میں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے دنیا بھر کے معاشی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو پاکستان میں کریں تو اتنی ٹوٹی پھوٹی معیشت کو اور پھر کرونا کے باوجود صرف تین سالوں میں صحیح ڈائریکشن میں لے کر آ جانا بہت بڑی بات ہے اور امران خان نے یہی بات کی کہ میں کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے آپ لوگ گھبرا گئے تھے اب یہ بجٹ ہے آٹھ ہزار چار سو ستاسی ارب روپے کا اور اس کا چھتیس فیصد سیدھا سیدھا ڈیپٹ فائننسنگ میں جائے گا اب ب پہلے فوج کی پروپیگینڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا اسی فیصد بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے اور اس بار تو نوے فیصد کا پروپیگینڈا ہو رہا ہے فوج کو جو بجٹ ملا ہے تیرہ سو ستائیس ارب روپے کا اور یہ سولہ فیصد بنتا ہے اسی یا نوے فیصد نہیں سولہ فیصد جبکہ بھارتی فوج کو اس وقت بھی جو بجٹ مل رہا ہے وہ چار ہزار دو سو ارب کا ہے اب ترکی کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں اب جتنے بھی ممالک کو دیکھ لیں پاکستانی فوج کا بجٹ سب سے کم ہے پھر بھی پاکستانی فوجی سب پر بھاری پڑتا ہے اور پاکستانی فوج کو خطرات بھی سب سے زیادہ لاحق ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بات نہیں ہے فوج کی پینشن میں بہت پیسہ جاتا ہے تو جو پورے ملک کی پینشن ہے فوج اور سیویل اداروں کے سمیت وہ آٹھ فیصد کی ہے ٹوٹل چھے سو چالیس ارب روپے پینشن میں جائے گا اور یہ پینشن صرف فوج کی نہیں ہے پورے ملک کی ہے تو لہٰذا فوج کا بجٹ سولہ فیصد ہے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں فیکس آمدن میں پندرہ فیصد کا اضافہ ہوا ہے صرف اس ایک سال میں امران خان کے پورے دور اقتدار میں نہیں صرف اس ایک سال میں فیکس آمدنی میں پندرہ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اب ہو سکتا ہے کسی کی آمدن کم بھی ہوئی ہو کسی کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہو لیکن جو ایوریج ہے وہ پندرہ فیصد کی ہے صرف اس ایک سال کی جہاں مہنگائی بڑی ہے وہاں آمدن بھی بڑی ہے اب سرکاری ملازمین کی بات کریں تو ان کی تنخواہوں میں دس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور پینشن میں بھی دس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور ہمیشہ سے ایک معمول ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد کا ہی اضافہ ہوتا ہے بلکہ نواز شریف کے دور میں تو کئی بار یہ اضافہ بھی نہیں ہوا تھا اب اس بار مسئلہ کیا بنا کہ جب کرونا کی وبا آئی تھی جب پوری دنیا سے سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے نکالا جا رہا تھا تو پاکستان نے پچھلے سال جو بجٹ دیا تھا اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد کا اضافہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑا اور پھر حکومت کو مجبوراً پچیس فیصد اضافہ کرنا پڑا اگر حکومت پچھلے بجٹ میں دس فیصد بڑھا دیتی تو یہ اضافہ حکومت کو نہ کرنا پڑتا اور اس کے علاوہ ان کی شرائط بھی ماننی پڑی کہ اگلے بجٹ میں آپ پھر پچیس فیصد بڑھائیں گے جو حکومت افورڈ نہیں کر سکتی تو حکومت نے دس فیصد ہی بڑھایا ہے تو دیکھا جائے تو سرکاری ملازمین کو بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ بجٹ کے علاوہ بھی ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا ہے کم سے کم عجرت بیس ہزار روپے مختص کر دی گئی ہے یعنی کوئی بھی مزدور ہے آپ کم سے کم اسے سیلری دیں گے تو بیس ہزار سے کم آپ نہیں دے سکتے اب جو لوگ ملازمین نہیں ہیں جو بیروزگار ہیں ان کی بات کرتے ہیں جو لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں ہر فیملی میں سے ایک فرد کو پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیملی کو پانچ لاکھ تک کا لون مل سکے گا نئے کاروبار کے لئے ایک فیملی کے دو افراد کو نہیں مل سکتا کیونکہ جس کو لون ملے گا وہی کاروبار کرے گا اور وہی اپنی فیملی کو چلائے گا اور اس کرز کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر سود نہیں ہوگا یہ انٹرسٹ فری لون ہوگا اور جو دہاتوں میں رہتے ہیں ان کو ہر فصل کے لئے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کا کرزہ ملے گا بغیر سود کے اور ٹریکٹر یا کسی بھی مشینری کے لئے دو لاکھ تک کا کرزہ ملے گا بغیر سود کے آپ دیکھیں اس بجٹ سے کسی سیاستدان کو فائدہ نہیں ہو رہا عام عوام کے لئے یہ بجٹ ہے پھر آگے سنیے ہر گھر کو کم آمدنی والے افراد کو گھر بنانے کے لئے بیس لاکھ تک کے سستے کرزے دیے جائیں گے ہر گھر کے ایک فرد کو مفت ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی یہ تو کرز سے بھی بڑی نعمت ہے آپ کے ہاتھ میں جب ٹیکنیکل ہنر آ جاتا ہے تو آپ ساری زندگی کماتے رہیں اس سے بھی بڑی بات ہر گھر کو سہت کارڈ ملے گا ہر فرد کو سہت کارڈ ملے گا یہ جو سہت کارڈ ہے نا یہ ہم نے یورپ میں بھی کہیں نہیں دیکھا پاکستان جیسا غریب ملک اتنی بڑی سہولت دے رہا ہے اس سہت کارڈ پر تو ہم پھر کسی دن ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے جو لوگ پولٹری کا کام کرتے ہیں سیمنز کا کام کرتے ہیں گائے بھینسوں کا دودھ کا اینیمل سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی خبر ہے اینیمل ویکسین پر ٹیکس ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ بہت مہنگی پڑتی تھی اور سیمن پر تو حکومت سبسیڈی دے گی تاکہ پروڈکشن زیادہ ہو اس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی ملکی معیشت بھی بہتر ہوگی اور عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا اور جو اینیمل سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کر رہے ہیں ان کو تو بہت ہی فائدہ ہوگا گلگت بلتستان کا بجٹ اس بار سنتالیس عرب کا ہے پچھلے سال بتیس عرب کا تھا اور گلگت کی ترقی ہمارے لئے بہت زیادہ اہم ہے ایک بار گلگت بلتستان پوری طرح سے ڈیولپ ہو جائے وہاں کی ٹریول انڈسٹری آسمانوں کو چھونے لگے گی اور ہمیں پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے خالق گلگت ہی ہماری آمدن کے لئے کافی ہوگا تو اس کا بجٹ بتیس عرب سے بڑھا کر سنتالیس عرب کر دیا گیا ہے اور وہاں کی جو سوشل اکانومک پلیننگ ہے اس کے لئے بھی چالیس عرب مختص کیے گئے ہیں آزاد کشمیر کا بجٹ چھپن عرب سے بڑھا کر ساٹھ عرب کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ خردنی تیل کھانے والا تیل گھی اور فولات کی مصنوعات پر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے خام مال کی درامت پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم سنتی سمارت کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی بیس فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کر دی گئی ہے اب اس کا مقصد کیا ہے آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کپاس منگواتے ہیں کپڑا بنانے کے لئے اس پہ آپ بیس فیصد ڈیوٹی دیتے تھے وہ بیس فیصد اب آپ نے ہی دیں گے پانچ فیصد دیں گے اب یہ بظاہر تو حکومت کو نقصان ہے آپ کو فائدہ ہے لیکن پروڈکشن بڑھے گی اب آپ شرٹ بنا کر کپڑا بنا کر اس پر سیلز ٹیکس دیں گے حکومت کو اور ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ بھی حکومت کا ایک بہت بڑا انیشیئیٹیو ہے اس کے علاوہ جو سنتی زون بنائے گئے ہیں جو آئی ٹی زونز بنائے گئے ہیں ان کے لئے برامداد پر کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہوگا کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ آئی ٹی انڈسٹری کھڑی ہو گئی تو پاکستان کے لئے وہ آئی ٹی انڈسٹری ہی کافی ہوگی آپ نے دیکھا کہ حکومت کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کرتی تھی آئی ٹی انڈسٹری کو اس کے باوجود اس سال آٹھ مہینوں میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ ریمیٹنس آیا ہے پاکستان میں اس کے علاوہ سپیشل ایکانومک زونز کو آپریشنل کرنے کے لئے اربوں روپے رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو ہماری آمدن کو بڑھائیں گی اور اگر آمدن بڑھے گی تو اگلا بجٹ اس سے بھی اچھا ہوگا اور ظاہر ہے پاکستان کی آمدن اچھی ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ عام آدمی پر ہوگا ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم آپ کو گاڑیوں کے حوالے سے بھی بتائیں گے ڈیمز کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور پاکستان کی ترقی کیسے ہو رہی ہے اس بجٹ سے اس حوالے سے بھی بتائیں گے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں